السلام علیکم ساتھیو یہاں پر میں جاپ کے سامنے ایک نئی ہومڈ ایمڈی کے ساتھ آذر ہوں اس ریمڈی میں ہم بات کریں گے اپٹن کے متعلق وہ لڑکیاں جن کی شادی قریب ہے یا وہ لوگ جو کوئی اچھا حاصل کسی قریبی کا فنکشن اٹینٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ چہرے پر رنگ تو سروہ سوید ہے لیکن چہرے پر پیمپلز اور اکنی نے جو ہے اس نے تنگ کیا ہے یا اگر رنگ تو سوید ہے لیکن کیا ہے کہ چہرے پر کوئی بھی رونک نہیں ہے بے رونک چہرہ ہے چہرہ سکن جو ہے وہ گلوئنگ نہیں ہے یا وہ لوگ کے سکن تو بڑی فریش ہے لیکن کیا ہے کہ کلر کمپلیکشن جو ہے وہ ڈارک ہے وہ چاہتے ہیں کہ لائٹن ہو تو ان سارے پرابلمز کے لیے بڑے آسان سا ایک ہی اٹھن ہے جس کے استعمال سے جو ہے آپ اپنے چہرے کو وائٹن کرنے میں اپنے چہرے کے داگ دبے دور کرنے میں اپنے چہرے کو گلوئنگ دینے میں آپ کامجاب ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہشاش آپ چاہے تو ہشاش لے لیں ہشاش یا حسنی روسف دونوں میں سے جو چیز آپ کو دستیاب ہے وہ آپ ایک چمچ وہ لے لیں ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے حلدی پاورڈر جو ہے وہ بھی ایک چمچ لینے ہیں آپ نے اس کے ساتھ ہمیں زافران چاہیے تو زافران تھوڑک ایکسپنسف چیز ہے اس کو آپ نے کیا کرنی ہے اسے دو سے تین سٹک چھٹی چھٹے وہ ان کے وہ بال سے ملتے ہیں تو وہ آپ لے لیں ساتھ آپ نے آپ نے کیا السی کے جو السی ہوتی ہے السی کی کھل مل جاتی ہے کیونکہ جہاں پہ السی کا آئل نکالا جاتا ہے تو وہ ان سے اس کی کھل مل جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے السی کی کھل جو ہے وہ لینی ہے اور اس کو پیس کے اس کا اپنے ایک چمچ وہ بھی اس کا پیس ساپنے لینے اب اگر چہرے پر ایکنی اور پیمپلز ہیں اور آپ اپٹن یوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے چہرے پر چھائیاں سی پڑی ہوئی ہیں تو اس کے لیے بڑی آسان سی اور بڑی بیسٹ یہ چیز ہے اگر آپ اپنی اپٹن کے اندر اس کو شامل کر لیتے ہیں تو آپ کے اپٹن کا ریزلٹ جو ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہو جائے گا وہ مہنگے سے مہنگا افیشل اپٹن یا کریمز استعمال کرنے کے بعد بھی آپ ریزلٹ نہیں لیں گے اگر آپ اس ٹیمڈی میں اس صرف ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے مولی کے بیج لینے ہیں تو مولی کے بیج پر ساری سے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے مولی کے بیج لینے ہیں اور جہاں پہ آپ نے ساری چیزوں ایک ایک چمچ کی کوانٹیٹی میں لینے ہیں تو یہاں پہ آپ نے مولی کے بیج جو ہے وہ تقریباً آپ نے ڈیڑھ چمچ لینا ہے یعنی اس کا پاودر یا ڈیڑھ چمچ ملی کے بیچ کا پاودر بھی اس کے اندر شامل کر لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ہو بچے طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اس کو روز وارٹر کے اندر آپ اس کا پیسہ بنا لیں یا دودھ کے اندر لیکن کوشش کرنی ہے کہ یہ جو اپنے سفوف سا پاودر سا بنا کر رکھا ہے اس کو ایک دفعہ ہی مکس نہ کریں بلکہ اس کو پاودر کو رکھ لیں جب آپ چہرہ دونا چاہتی ہیں جتنی مقدار میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر چہرہ پر اتنی اکٹن لگے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اتنے مکسچر کو لے کے آپ نے اس کو روز وارٹر کے اندر مکس کریں اور اپنے فیس پر اپنے ہینڈ پر اگر آپ اپنے باڈی پر اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو ظاہر آپ اس حوالے سے اس حساب سے اس کونٹیٹی میں چیز لیں گے لیکن یہ استعمال سے پہلے آپ نے اس کو روز وارٹر کے اندر مکس کر لینا ہے اگر روز وارٹر آپ میں آپ مکس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ایلویرا جھل کے اندر اس کو مکس کر لیں یا دودھ کے اندر راہ ملک لیں اس کے اندر اس کو مکس کر لیں یعنی جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے جس چیز پر آپ کا دل جو ہے وہ مانتا ہے تو وہ اس کے اندر مکس کریں اور اس کو اپنے فیس اور چہرے پر اپٹن کو اپلائی کریں ہشکونے کے بعد آپ اس کو رب کریں اور چہرے کو ہاتھوں کو پاڑی کو ساف پانی سے دھو لیں تو اگر آپ کچھ دن اپٹن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی کہنے والی بات نہیں فرق آپ خود دیکھیں گے ریزلٹ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بڑی اچھی ریمڈی ہے بڑا اچھا اپٹن ہے کہ آپ بزار سے مہنگے سے مہنگا اپٹن لے کے آتے ہیں پالر کے اندر آپ پورا مہینہ جو آپ افیشل کرواتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو آپ وہ ریزلٹ نہیں لے سکتے جو آپ اس اپٹن سے لیں گے لیکن بس تھوڑی احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ اس اپٹن کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ساتھ سوپ یوز نہیں کرنا سابون کا استعمال نہیں کرنا صرف اور صرف یہ اپٹن جو ہے اس کو ہی یوز کریں تو میری اس ریمڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ